نوہ عمل جس سے رزق میں برکت ہوگی وہ ہیں کمزوروں پہ خرچ کرنا جو لوگ کمزور ہو مالی اعتبار سے تنگ دست ہو جب ان پہ انسان خرچ کرتا ہے تو ان کے دل سے جو دعائیں نکلتی ہیں فوراً عرشوں پہ پہنچتی ہیں اور رزق میں اللہ برکت ڈالتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حَلْ تُمْ سَرُونَ وَتُرْزَقُونَ إِلَّا بِزُعَفَائِكُمْ تمہاری مدد نہیں کی جاتی تمہیں رزق نہیں دیا جاتا مگر تمہارے کمزوروں کی وجہ سے صحیح بخاری کی روایت ہے اللہ تمہاری دشمن کے مقابلے میں مدد تب کرے گا تمہیں رزق تب دے گا جب تم اپنے کمزوروں کے ساتھ تعاون کرو گے کمزوروں کے مال پہ قابض نہیں ہوگے کہ یتیم ہیں تو اس کا مال لے لیا جائے عموماً چچا یتیم کے مال پہ قابض ہو جاتے ہیں بیواؤں کے مال پہ قبضہ کر دیا کمزوروں کی زمینوں اور مال پہ قبضہ کر دیا یہ اللہ کو پسند نہیں اللہ کو پسند کیا ہے کہ انسان دوسرے کی مدد کرے اس سے رزق میں برکت آتی ہے اردو کی ایک کتاب ہے مقافات عمل اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک بیوہ عورت کی زمین تھی اور اسے وہ زمین شہر کے انتقال کے بعد ملی تھی اس کا یہ خیال تھا کہ یہ میرے بچے چھوٹے ہیں یہ بڑے ہو جائیں تو میں اس زمین میں اپنے لیے سر چھپانے کی جگہ بناوں گی وہ زمین بڑی قیمتی جگہ پر تھی روٹ کے کنارے پر تھی اور سامنے سے روٹ گزر رہا تھا اس کی مالیت بہت تھی علاقے کے اندر ایک مالدار انسان تھا جب اس نے دیکھا کہ اس کا پوچھنے والا کوئی نہیں بچے چھوٹے ہیں شہر کا انتقال ہو گیا تو اس نے جا کر اس زمین کے کاغذات بنوا دیا بنوانے کے بعد زمین پہ قبضہ کر دیا بیوہ عورت کہتی رہی کہ یہی میرے پاس جگہ ہے اس کے علاوہ میرے پاس سر چھپانے کی جگہ نہیں ایسا نہ کرو اس نے کہا نہیں یہ جگہ تو میری ہے اس عورت نے کہا یہ میرے شہر کا حصہ ہے مجھے میراس میں ملی ہے اس نے ایک بات نہ مانی زمین پہ قبضہ کیا اور اگلے دن تعمیرات شروع کر دی اس کے پاس دولت بھی تھی تعلقات بھی تھی پیسہ بھی تھا یہ غریب جہاں عورت جاتی کوئی اس کی بات نہ سنتا تو اس نے جولی پھیلا کر یہ دعا کر دی کہ اے اللہ اس نے مجھ سے زمین غصب کی ہے تو اس زمین میں تو اس کی قبر بنا اس زمین میں تو اس کی قبر بنا جو زمین اس نے میرے سے چھینی ہے چند دن ہی گزرے تھے اس کی کسے کے ساتھ دشمنی چل رہی تھی تو یہ وہاں سے گزرنے لگا اگلی گاڑی میں اس کا بیٹا تھا پچھلی گاڑی میں یہ تھا تو بیٹے پر حملہ ہوا اور بیٹے کا قتل ہو گیا اور بیٹے کو اسی زمین میں بیٹے کے قبر بنی چند ماہ گزرے اس کا گزر ہوا چند دوست اس کو لے کر گئے دعوت میں اور دعوت سے واپسی میں اس کو کچھ کھلایا نیم بے ہوشی کی حالت میں اس کو قتل کر دیا تو دونوں باپ بیٹے کی قبر اسی زمین میں بنی بیوہ نے تو ایک کے لیے بددعا کی تھی کہ تیری قبر بنے لیکن اللہ کا قانون دیکھیں پھر دونوں کی قبر وہی پر بنی اور ان کو وہ زمین نصیب نہ ہو سکی تو جو ضعیفوں کا مال کھاتا ہے وہ نصیب نہیں ہوتا اسے وہ مال اس سے نکل جاتا ہے کسی نے کسی راستے سے اس لئے شریعت حکم یہ دے رہی ہے اللہ نے مال دیا ہے کمزوروں پہ خرچ کرو ان کی دعاؤں سے اللہ تعالی مال میں خوب برکت ڈالتا ہے وجہ یہ ہے کہ کمزور دعا اخلاص سے کرتا ہے اس کا اللہ سے تعلق ہوتا ہے تنگ دست ہوتا ہے تو اس کی دعا میں خلوص بہت ہوتا ہے